دوستو آج ہم آپ کو دنیا کے پانچ بڑے سیاسی مقامات کے بارے میں ایسا بتائیں گے جس کے بارے میں آج تک آپ نہیں جانتے ہوں گے تو ہماری ساتھ ویڈیو کی آخر تک جڑے رہیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو انہیں سب سے پہلے ملتی رہیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانتے ہیں تائم سکوئر نیو یورک سٹی بنیادی طور پر اختیارات کے ذریعے سیاہوں کو حواس باغتہ کرنے کے سبا کچھ بھی نہیں سیاہوں کو پھنسانے کیلئے یہاں پر دنیا کے ایک انتہائی گنجان فٹ پاتھ ہے جیسا کہ اس فیریس میں متعدد تیکر مقامات کی طرح صبحوں کے اوقات میں جانے سے بے لگا محجوم سینی جارت مل سکتی ہے تائم سکوئر ایک اہم تجارتی چورہ سیحاتی مقام تفریحی مرکز اور نیو یورک سٹی کے میڈ ٹوم انہیٹن سیکشن میں برارڈوے اور ساتھویں ایوینیو کے سنگن پر واقع ہے متعدد بل بورڈز اور اشیار سلوشن ہیں یہ دنیا کے مصروف رہداری علاقوں میں سے ایک ہے اور یہ برارڈوے ٹھیٹر ڈسٹرٹ کا مرکز بھی ہے اور دنیا کی تفریحی سانت کا ایک اہم مرکز ہے تائم سکوئر دنیا کے سیحاتی سیاہوں کا ایک سب سے بڑا پور کشیش مقام ہے جس سے سرانہ اندازے کے مطابق پچاس میلین زائین آتے ہیں ان میں سے زیادہ پیزر چلنے والے بیشتر سیاہ اس کے مصروف ترین ایام میں سیٹ ٹائم سکوئر سے گزرتے ہیں ایوینیو آف سٹارز ہونگ کانگ یہ سن دوہزار چار میں تعمیر کیا گیا ہے اس سیاہتی جار چینی سرزمین سے آنے والے زارین کو دین میں رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا یہاں یہ خاص بات بروسلی کا ایک مجسمہ ہے ایوینیو آٹھائی سپریل دوہزار چار کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تھا تہی تقریب ستائی سپریل دوہزار چار کو مناقبت ہوئی تھی جنگ ریور فالس چیمیکا اگرچہ یہ آفشار بہت خوبصورت ہے لیکن خوبصورتے کے زیادہ تحرصہ لا محدود حجم کی وجہ سے کم ہو گیا ہے سینگلو سیاہ جب اپنے اپنے بحری جہادوں سے نکل کر جنگل کی جانب جاتے ہیں تو زیادہ رقم کے دالچ میں ٹور گائیڈز سیاہوں کے لیے پریشانے کا باعث بن جاتے ہیں ایک سو فٹ انچائی اور چھے سو فٹ لمبی آفشار دنیا میں بہت مشہور ہے یہ جمیرکہ کے قدرتی حسن کا زندہ ثبوت ہے اور یہ جمیرکہ کی تمام آفشاروں میں سب سے زیادہ مقبول ہے یہ بہت زیادہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے جو ہر سال دنیا کے علاقوں زیادین کو راغیت پڑتا ہے ٹائم سکوئر نیو یورک سٹی وینس گنڈالا رائٹ یہ رومنٹک سا لگتا ہے لیکن خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ سواری ایک حقیقی پرس بسٹر ہے چیلیس وینٹ کی اس مسافت کے خرچے تقریباً 110 ڈالر ہے اگر جا یہ آپ کا مشہ سے خواب ہوتا ہے تو یقینی طور پر شہر کو دیکھنا کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور وینس کے اندر سب سے عام وارٹر کرافٹ تھا جدید دور میں کشتریں اب بھی چلتی ہیں روم اور وینشن امارتوں کی نقلیں اور اس میں دو نہریں ہیں جن میں گنڈالا سواری ہے اس مال میں 258 سٹورز ہیں وینس کی ان چند جگہوں میں سے ایک جہاں بسٹریں اور کاریں داخل ہو سکتی ہیں جیسے کہ مادی میں معمول تھا لوگ ابھی بھی کئی بار نہر کے پار فیری سواری کر سکتے ہیں سیڈنی فش مارکیٹ آسفریلیا کرچہ یہ خود کو سیاہوں کی توجہ کا مرکز بناتا ہے لیکن یہاں کچھ زیادہ قیمت والے مشہلی خریدنے کے علاوہ دیکھنے یا کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سیڈنی فش مارکیٹ یونویڈیس فش مارکیٹ کی اپنی نویت کی سب سے بڑی منڈی ہے جس میں سمندرے غزہ اور تازہ پیداوارے خودان فروشوں کیفے اور احسوران تھوک کی نیلامی ورکنگ وارف اور سیڈنی سی فورز اسکولز شامل ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پریس اسے شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا ملتے ہیں